موسیقی نصیر آباد سے ایک با کے بعد قتل ہونے والے ڈاکٹر وسیم کی لاش گلچن راوی کے نالے سے مل گئی ریسکیو کی ٹیم نے نالے میں سرچ آپریشن کے دوران لاش برامت کی پولیس حکام نے مردہ خانے منتقل کر دیا ملزیمان نے ڈاکٹر وسیم کو چار روز قبل قتل کر کے لاش نالے میں پھینک دی تھی شاد باگ میں دکانداروں پر پولیس کا مبیجنہ تشدد شہری پولیس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے پولیس اہلکار دکاندار کو ناجائز طور پر لے گئے بازیاب کرائے جائے مظاہرین کا مطالبہ مظاہرین نے ٹائر جلا کر چار گھنٹے تک سڑک بلوک کیے رکھی ٹرافک نظام درہم برہم رہا دکاندار کو جوئے کے کیس میں پکڑا ہے پولیس حکام شہریوں کے لیے ایک اور مشکل کینچی پھارٹک انیس فروری تک ٹرافک کے لیے بند چنگی کی قریب پیروزپور روڈ پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر کینچی پھارٹک انیس فروری تک تعمیراتی کام کے لیے بند رہے گا پھارٹک کے نیچے سے گزرنے والی ہر قسم کی ٹرافک پل سے گزرے گی نواز شریف کی ناساس طبیعت کا معاملہ نواز شریف کو میڈیکل بورڈ کی ریپورٹ تک کسی دارے میں علاج کے لیے منتقل نہ کرنے کا فیصلہ سپیشل میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی صحت کے متعلق تحال ریپورٹ نہیں دی نواز شریف کے علاج کا فیصلہ میڈیکل بورڈ کی ریپورٹ پر کیا جائے گا ایڈیشنل چیف چیکرٹری داکلا کیپٹن ریٹائر فضیل اسغر جنرل ہسپتال کے امرجنسی ڈاکٹرز کی علاج و معالجہ میں کتاہی کی نشان دی وزیر سہت نے شہری کی درخواست پر چار رکنی کمیٹی تشکیل دے دی بھٹا چوک کا زفر اقبال بیوی غزالہ کو ہاتھ میں فریکچر ہونے پر امرجنسی لے کر گیا سگرٹ نوشی میں مسروب ڈاکٹرز نے ایک سرے دیکھ کر نو آرثوپیڈک ایشو لکھ کر گھر بھیج دیا درد کی شکایت کرنے پر ڈاکٹرز اور ڈیوٹی ڈی ایم ایس نے بدتمیزی کی نیجی لیب سے ایک سرے کروانے پر مریضہ کے ہاتھ میں فریکچر کی نشان دی وزیر سہت نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا سانحہ ساہیوال جی آئیٹی نے عوام سے مدد مانگ لی عوام سے تعاون کی اپیل کے لیے اشتہار جاری کسی شخص کے پاس ٹھوز ثبوت چشمدید شہادت یا ویڈیو موجود ہو تو پیش کریں پولیس حکام جی آئیٹی ارکان کل تھانا جی آئیٹی کا دورہ کریں گے ثبوت فراہم کرنے والے کا نام سیغائراز میں رکھا جائے گا ایوان سدر سے بلانے کا پورا پروٹیکول ہوتا ہے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ پر خلیل کی اہلکانہ کو اسلام آباد بلانے کا شبہ ہے دائش سے متعلق وہی ادارے بتا سکتے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں چوکس رہنا ضروری ہے کیونکہ شدت پسندی بڑھ رہی ہے وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس بولے مینی بجٹ موراتی پیکج ہے اپوزیشن کا اسمبلی میں شور مچانا کوئی قوم کی خدمت نہیں وہ زمانہ گزر گیا جب سو موٹو ریا جاتے تھے پی آئیے کے جہاز پر مارخور کے نشان کا نوٹس لیا لیکن ایو بی آئی کے 43 ارب روپے کسی کو نظر نہ آئے حکومت ابھی تک کانٹینر سے نہیں اتری جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کریں گے سابق سپیکر ایا صادقہ سمینار سے خطاب پاکستان کو سیلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ وزیراعظم کی ضرورت ہے معیشت کا بورا حال اور جھوٹ کی بھرمار ہے ہم حق پر ہیں اور حق کی ہی جیت ہوگی ولی خان باچہ خان کی سوچ کو آگے لے کر بڑھے ہمیں اپنے کردار پر فقر ہیں سچائی سامنے ضرور آئے گی رحمنا اے ان پیف تخار حسین کا پریس کلب میں تقریب سے خطاب لالا موسا میں میرے رشتداروں کی زمین پر پی ٹی آئی امینے قابض ہے تحریک انصاف دعوے تو انصاف کے کرتی ہے لیکن انصاف نہیں ہو رہا پی ٹی آئی میں آنے والے لوگوں نے دہاڑیاں لگانا شروع کر دی ہیں پی ٹی آئی امینے فیض الحسن نے عدالت اسٹے کے باوجود قبضہ کیا عمران خان کو دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے چلنا مشکل ہے راہنما پیولز پارٹی کمرزمان کائرہ کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس بلدیاتی داروں کے نمائندوں کے حقوق کی جنگ لارڈ میر مدھارک پنجاب بھر کی صلاح کے میئرز اور ڈسٹریکٹ کانسلز کے چیئرمینوں کو اکٹھا کر لیا سپریم کورٹ میں اقتیارات سے متعلق پیٹیشن دائر کرنے سے متعلق جلاس میر کا کہنا ہے کہ حکومت ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں حائل جان بودھ کر فلاہی منصوبے روک رہی ہے لارڈ میر کا الزام اکتیارات کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے امبید ہے انصاف ضرور ملے گا بنجاب حکومت کا ہر ظلے میں پناغہ تعمیر کرنے کا منصوبہ پناغاؤں کے لیے ارازی کے نشاندہی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے کم وسائل یافتہ افراد کو ترقیق ادھارے میں لائیں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار سے ایم ڈی بیت المال سردار آران عباس کی بھی ملاقات سرمایہ کاری پر پرکچج محول فراہم کرنے کا پنجاب حکومت کا پنتال ایکسرام کی انو سی تین ماہ میں فراہم کرنے کا اعلان سرمایہ کاری کی راہ محایل سرخ فیتے کو خاتم کرنے کا فیصلہ محکمہ انڈسٹریز نے سرمایہ کاروں کے لیے ون وینڈو آپریشن شروع کر دیا وزیر سرطم میاسلام اکبال کہتے ہیں ون وینڈو آپریشن میں رکاوت ڈالے والے افسران کے کریئر کو فل سٹاپ لگائیں گے گیس لوڈ شیڈنگ سے جان چھوٹی نہ الپی جی سستی ہوئی الپی جی مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف زل انتظامیہ اور آگرا کی مقرر کردہ قیمت پر عمل درامت کرانے سے گریزان گیس بندش کے خلاف مارڈل ٹاؤن کے شہری سرابہ احتجاج حکومت کے خلاف ناربازی چھولے ٹھنڈے پڑ گئے کھانا کیسے بنائیں شہریوں کا سوال نیو خان اڈا سٹاپ مین بند روڈ پر سیوریچ کا پانی جمع مسافروں کو مشکلات کا سامنا سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار آئے روز ٹرافک مسائل پیدا ہونے لگے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر میں نیجی شعبے کو کردار ادا کرنا ہوگا گھروں کے لیے کم شرح سوپر کرزے فراہم کریں گے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان سے ایسوسییشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کے وفد کی ملاقات آباد کی طرف سے گوہر اجاز کی سینئر وزیر کو مختلف امور پر بریفنگ دریا چنا پر زیر تعمیر آبی منصوب بھارت کا معاینے کے لیے گرین سگنل انڈس وارٹر کمیشنر کی سربراہی میں پاکستان کا تین رکنی وافت بھارت روانہ انڈس وارٹر کمیشن مہر علی شاہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے منصوبے میں تبدیلیا کی معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے دورے کے دوران سائٹ کا وزیٹ کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ چھوٹی کے روز بھی افسر آرام دے کمروں میں بیٹھنے کے بجائے باہر نکلے عملے نے بھرپور پھرتیاں دکھائیں گلی اور محلے سے کوڑا کرکٹ کا صفائی کیا بند روڈ شیرہ والا گیٹ شالی مرباق چیرنگ کراس پر صفائی کیمپ لگائے گئے ناقص انتظامات پر صفائی کمپنی کے تین افسران موت تل کیے گئے ترک کمپنی کے نمائندوں نے صفائی سترائی کا جائزہ بھی لیا نیشنل کالیج اوف آرٹس کا چودوہ کنوکیشن طلبہ میں ڈگریہ اور میڈلز زکسیم بیفاقی وسیر تعلیم شفقت محبود نے ہونہار طلبہ کو میڈلز سے نوازا طالبات کا ڈگریہ ملنے پر خوشی کا اظہار اور نسل پرستانہ جملہ بازی مہنگی پڑ گئے قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد پر چار میچز کی پابندی آئیت سرفراز احمد جنوبی افریقہ کے خلاف دو ونڈے اور دو ٹی ٹوئنٹی میچز سے آؤٹ سرفراز احمد نے جنوبی افریقی کھلاری کے خلاف نسل پرستانہ جملے کہے آئی سی سی پی سی بی حکام کا ٹیم مینجمنٹ سے رابطہ سرفراز کو وطن واپس گلائے موسیقی